الحمدللہ معارف الحدیث کا سلسلہ جو ہمارا جاری ہے آج انشاءاللہ اس میں ہم دو احادیث کریں گے حدیث نمبر 23 اور 24 کتاب الرقاق سے اور ہماری ٹوٹل میں وہ ہوگی 159 اور 160 نمبر حدیث دونوں حدیثیں بڑی ہیں تھوڑی سی اس لیے من کے قرات کے بجائے ڈائریکٹ ان کے ترجمے اور اس کی گرامر پر جا رہا ہوں پہلی روایت میں ایک صحابی کا اپنے بارے میں ایک رائے کا اظہار کرنا ہے اور دوسری حدیث میں بھی ایسی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے بارے میں کچھ سوچنا تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ صحابہ کا اپنے بارے میں سوچنے کا کیا انداز تھا کہ ہم تو اپنے آپ کو ہر دم متقی بڑے پرہزگار اور بڑے جناب جنتی سمجھتے ہیں تو صحابہ کیا سمجھتے تھے روایت ہے جی صحیح مسلم کی حنزلہ بن ربی فرماتے ہیں لقیہ نی ابو بکر لقیہ لقیہ یلقا ملنا لام قاف یا مادہ باب سامیہ سے لقیہ یلقا ملنا لقیہ نی نی مفعول مجھے ملے ابو بکر اب ابو بکر ہیں فائل لقیہ کے کہ میری ملاقات ہوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں مجھے ملے کہ یہ کہیں جا رہے تھے وہ راستے میں ملے فقالا انہوں نے فرمایا کئی فا انتا تم کیسے ہو کئی فا انتا یا حنزلہ تو اے حنزلہ تم کیسے ہو قالا حنزلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہوا فائل جو جا رہا ہے قل تو انا فائل کہ میں نے کہا نافق حنزلہ تو نافق ینافق باب مفاعلہ منافق ہو جانا سو نافق حنزلہ تو فائل نافق حنزلہ منافق ہو گیا قالا ابو بکر رضی اللہ تعالی نے اس کی فائل ہے ہوا جو در جا رہا ہے سبحان اللہ ما تقولو ما استفام کوئسچن ہے سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے ما تقولو تم کیا کہہ رہے ہو جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کی کہہ رہے ہیں سو ما تقولو کیا کہہ رہے ہو تقولو فعل مزارع انتا فائل قالا اب یہاں ہنزلہ ہیں یہ اس کے فائل قالا قلتو میں نے کہا نکونو اندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہنو اس کا اسم ہو گیا اندہ ذرفہ نکونو ہم ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مجرور ہوا اندہ کے مضافلے کے وجہ سے ہم ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یذکرونہ بن ناری ذکر یذکر تذکیرا باب تفعیل اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا یاد دلانا نصیحت کرنا یاد دلانا یذکر فعل مزارع واحد مذکر غائب کا سیگا ہوا فائل جو جا رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف يُذَكِّرُ نَا مَفْعُول کہ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کس کی انار والجنہ آگ کی اور جنت کی یعنی جنت جہنم کی حتی یہاں تک کہ قَعَنَّا یہ اس میں نَحْنُو ہے اسم قَعَنَّا اور یہ ہے خَبَرُ قَعَنَّا رَعْيُ عَيْنِن حتی قَعَنَّا رَعْيُ عَيْنِن یہاں پہ رَعْيُن دیکھنا رَعَا یَرَا کا مزدر استعمال ہوا ہے رَعْيُ عَيْنِن گویا کہ ہمارا آنکھوں کا دیکھنا ہوتا ہے فَإِذَا خَرَجْنَا خَرَجْنَا ہم نکلے اِذَا خَرَجْنَا جَبْ ہم نکلتے ہیں مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ علیہ وَعَلِهِ 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 وَسَلَّم رسول اللہ سے مکے پاس سے تو کیا ہوتا ہے آصفنا متوجہ کر لینا کسی طرف آصفنا یعنی کوئی چیز جب اپنے جانے متوجہ کر لیتی ہے ہم توجہ کرتے ہیں کسی طرف آصفنا ہم متوجہ ہو جاتے ہیں کہاں الازواجہ بیویوں کی طرف والاولاد اولاد کی طرف وَضَّيِّعَاتِ ضَيِّعَاتُن کہتے ہیں جی ایسا ہر کام جو نفع والا ہوتا ہے یعنی جو انسان کے منافع کے لیے ہوتا ہے اس میں رزق کا مانا جیسے آج ہم نوکری کرتے ہیں یا لوگ تجارت کا جو کام کرتے ہیں یعنی اس کام میں مشہول ہو جاتے ہیں جو نفع بخش ہوتا ہے تو اس سے ضَيِّعَاتُن کہا جاتا ہے سو آصفنا الازواجہ والاولادہ وَضَّيِّعَات وہاں پہ ضَيِّعَات کا معنی کھیتی باڑی ہے چونکہ وہ صحابہ کھیتی باڑی کرتے تھے فَنَسِيْنَا ہم بھول جاتے ہیں نسینہ میں بھول گیا نسیہ یا انسا سے لیکن اعزاء آرہا ہے نا پیچھے ہم بھول جاتے ہیں کثیراً بہت زیادہ قَالَ عَبُو بَكْرٍ عَبُو بَكْر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَوَاللَّهِ اللہ کی قسم وَاو قسمیہ اِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَادَا اِنَّا نَحْنُ فَائِل لَامِ مُزَحْلَكَ اِنَّا لَنَلْقَى لَقِيَ يَلْقَى نَلْقَى نَحْنُ اس کا ہے فائل مثل ہادا کہ ہم بھی ملتے ہیں اسی طرح کی چیز کے ساتھ یعنی ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے فَانْتَلَقْتُ اَنَفَائِل اِنَّا لَقَى يَنْتَلِقُ تَوْلَام قَاف مَادَا بَابِ اِنْفِعَال اِنْتَلَقْتُ اس کا مطلب ہے چلنا اِنْتَلَقْتُ اَنَا وَأَبُو بَكْرٍ کہ میں اور ابو بکر چلے حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ہم داخل ہوئے عَلَى یعنی رسول اللہ کم سامنے پہنچ گئے ان کے پاس پہنچ گئے دخلنا عَلَى رسول اللہ صلی اللہ قُلْتُ اَنَفَائِل یعنی ہنزلہ ہیں قُلْتُ نَافَقَ هنزلہ وہ فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں نَافَقَ هنزلہ کہ ہنزلہ منافق ہو گیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول فَقَالَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فائل قَالَ وَمَا ذَاقَ وہ کیا ہے یعنی یہ کیا بات ہے جو ایسا پیش آ رہا ہے مَا ذَاقَ ذَاقَ وہ کیا ہے مَا استفامیہ قُلْتُ صحابی فرماتے ہیں اَنَفَائِل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول نَكُونُ عَنْدَكَ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تُذکِّرُونَا بِن نَارِ وَالْجَنَّتِ آپ ہمیں آگ اور جنت اور جہنم کی یاد دلاتے ہیں حَتَّا قَأَنَّا رَأْيُ عَائِنِن گویا کہ ہم اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ آصَفْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالْدَّيِّعَاتِ نَسِينَا کثیرًا کہ جب ہم آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ہم متوجہ ہو جاتے ہیں اپنے ازواج اولاد اور اپنے کاموں کی طرف اور ہم بہت بھول جاتے ہیں فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ وَاوْ قَسْمِيَةَ ہے قسم ہے الَّذِي اس کی جس نے نفسی یعنی جس کے ہاتھ بِيَدِهِ میری جان جس کے ہاتھ میں ہے ہار روٹ ہو رہا ہے الَّذِي کی طرف یعنی وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اِن لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي لَوْ اگر شرطیہ تَدُومُونَ دَامَ يَدُومُ دَالْ وَاوْ مِم مَادَ بَابِ نُونَ سے یعنی دوام اختیار کرنا ہمیشہ ایک حالت میں رہنا تَدُومُونَ انتم فائل لَوْ تَدُومُونَ اگر تم رہو عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي على حرف جر مَا مَوْصُولَ مجرور ہو گیا عَلَىٰ کی وجہ سے یہ تَكُونُونَ انتم اس کا اسم اور یہ صلح ہے مَا کا عَلَى مَا تَكُونُونَ اس پر جو تم ہوتے ہو ان دی میرے پاس وَفِ ذِكْرِ اور ذِكْر میں یعنی اگر تم اس حالت پر رہو ہمیشہ جس حالت میں تم میرے پاس ہوتے ہوئے ہوتے ہو لَصَافَتْحَكُمْ لَصَافَ لَصَافَحَدْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ فُورُشِكُمْ وَفِي تُرُقِكُمْ لَام جوابِ واقعہ کہ اگر ایسا ہو جائے صَافَحَ يُصَافِحُ فَاعَلَ يُفَاعِلُ بَابِ مُفَاعَلَ ہاتھ ملانا صَافَحَدْ فیلِ ماضی وحد مُعَنَّس فَاعِلْ الْمَلَائِكَةُ کہ ملائکہ مصافَحَ کریں کُم تم سب سے عَلَىٰ فُورِشِكُمْ تمہارے بستروں پر وَفِي تُرُقِكُمْ اور تمہارے راستوں میں یعنی تمہارے بستروں پر تمہارے راستوں میں تمہیں وہ ہاتھ ملائیں وَلَكِنْ لیکن يَا هَنزَلَ اَا هَنزَلَ سَاعَتًا وَسَاعَتًا ثَرَثَ مَرَاتٍ تین دفعہ آپ نے فرمایا سَاعَتًا وَسَاعَتًا یعنی یہ کیفیت اس کی دو توجیحات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ کیفیت جو آئی ہے کبھی کبھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے انسان کے اندر دوسری یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ مذاکرہ ہوتا ہے یا جو ذکر کی جو محفل ہوتی ہے اس میں حاضر ہونا چاہیے اس کی دو توجیحات میں پڑھ رہا تھا اس کی شرعہ میں ایک جگہ پر تو انہوں نے وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ اس کی دو توجیحات ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ یہ جو کیفیت انسان میں ہوتی ہے یہ مستقل نہیں ہونی چاہیے کہ میں منافق ہوں کبھی اگر آ جائے انسان کو خیال تو یہ اچھی بات ہے یہ کبھی کبھی خیال آ جانا چاہیے لیکن نہ تو مستقل اس کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں بڑا مومن میں بڑا پکا میں جنتی میں تو ویرہ تو کام ہو گیا اور نہ ہی اس کو مستقل یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں تو گیا میں تو کافر ہو گیا نعوذ باللہ میں تو منافق ہو گیا مستقل یہ خیال بھی نہیں ہونا چاہیے موسیقا